وہ سائیفر کے جو ہم کہہ رہے تھے کچھ نہیں ہے اس پہ خان صاحب کوئی تنہار صاحب نے جیل میں رکھا ہے یہ کوئی مزاگ بنا ہوئے کہ آپ جیل میں ڈال لوگے ثابت نہیں کر سکو گے اور اس کے بعد آپ آرام سے بیٹھ کے ہم بری ہو جائیں گے ہم چھوڑ دیں گے نظام کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ نظام کو ٹھیک کریں گے اور باقی یہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو ورنن دے رہا ہوں میں اس شخص کو سمجھتا نہیں ہوں اس گورنر کو اس کی حلیت ہے کہ میں اس کا نام لوں کتنے دنوں سے میں پرداشت کر رہا ہوں بار بار آتا ہے پھر کبھی ایک بات کبھی دوسری بات اپنی اوقات میں رہو بھئی تیری اوقات یہ ہے کہ دوسروں ہم تینوں بھائیوں سے ہارا ہوا ہے یہ تیری پولیٹی کا حصیت ہے اور تیرے لیڈر ہی میں جانتا ہوں اور تیرے لیڈر کا حصیت ہے تمہارا ہوں چیئرمین بنا ہوا ہے پھر میں نے کھاتے کھولے نا حصیتیں بتائیں موہ دکھانے کے نہیں رہو گے جاؤ پہلے بلاول سے پوچھو کہ بلاول تم جو ایکس فورڈ ہے تم نے ایکس فورڈ ہے ایڈمیشن کس بنیاد پہ لیا تھا یہ پوری قوم کو بتا رہا ہوں کہ بلاول سے یہ سوال میڈے ضرور کرے کہ وزیر اعلیٰ پاستور فاق کہہ رہا ہے کہ تم نے ایک ایڈمیشن لیا تھا ایکس فورڈ میں کس بنیاد پہ لیا تھا وہ بتاؤ فارم دکھاؤ اس فارم پہ قوم کو بتا چلے گا کہ یہ ہے کیا ہے کہ ہی ہے اور پھر ریجیم چیز کے بعد ساجت کے تیارے جو عمران خان کے حکومت گرائی گئی اس کے بعد جو حرکت دلوں نے کیا ہے اور ملکہ حال کیا ہے انشاءاللہ بہت جلد عمران خان ہی آئے گا اور ملکہ دوبارہ ان حالات سے نکال کے ایک وہ پاکستان جو پاکستان ہے اصل میں انشاءاللہ وہ پاکستان ہم بنائیں دوسری جانب گورنر صاحب کا جو رویہ ہے آپ کی طرف وہ انتہائی لینینڈ ہے گورنر کی حیثیت کیا ہے تو کیا باتیں کہ رہے ہیں کام کی بات کرو یار دیکھ بندے کی حیثیت ہی نہیں ہے گنڈپور صاحب کے ساتھ میری رشتہ داری بھی ہے کس کی رشتہ داری ہے گورنر صاحب کہتے ہیں اسے کہو تم خود چور ہو تمہارا لیڈر چور ہے رشتہ داری بھاڑ میں جائے میری ایک پارٹی ہے میری پارٹی میری رشتہ دار ہے میری ایسے کسی بلے سے رشتہ داری نہیں ہے کہ جو چوروں کے فالو کرتا ہے اور خود چور ہو میں رشتہ داری کو ہونی نہیں کرتا ہوں باقی وہ لیمٹ سے بار بار نکلتا ہے وہ بار بار میرا نام اس لیے لیتا ہے کہ میں اس کا نام لوں اور وہ تھوڑا سا ٹک ٹاک پہ آ جائے اور لانگ تیر سان تیرا کام کیا ہے تو بار بار وزیر علا وزیر علا کر رہے تیری حیثیت کیا ہے ابھی تیری حیثیت ہے اس طرح تو بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا اب تو گز کے دکھا کے پی آس پہ وہاں سے نکالا ہے میں عزت کے لیے ایک سسٹم کے لیے برداشت کر رہا ہوں اردانہ بیٹھ کے نا ہو مائی کا ملزم وہ تیرے باپ کا کام ہے نا ہو مائی پہ تو مزعی بھی بنا ہوا ہے تو جو ہے گوابی بنا ہوئے تو جائج بنا ہوئے تو کون ہے نا ہو مائی پہ نال لے لالا خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہے عدالتوں سے کیا کہیں گے انشاءاللہ سارے جیلی پرچے ہیں ثابت ہو گیا ہے اور ہم حساب لیں گے اس بات کا کہ وہ سائیفر کے جو ہم کہہ رہے تھے کچھ نہیں ہے اس پر خان صاحب ہتنا عرصہ آپ نے جیل میں رکھا ہے یہ کوئی مزاق بنا ہوئے کہ آپ جیل میں ڈال لوگے ثابت دنگ کر سکو گے اور اس کے بعد آپ رام سے بیٹھ کے ہم بری ہو جائیں گے ہم چھوڑ دیں گے یہ جو کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو ورننگ دے رہا ہوں میں اس شاس کو سمجھتا نہیں ہوں اس گورنر کو اس کی حلیت ہے کہ میں اس کا نام لوں اتنے دنوں سے میں پرداشت کر رہا ہوں بار بار آتا ہے پھر کبھی ایک بات کبھی دوسری بات اپنی اوقات میں رہو بھئی تیری اوقات یہ ہے کہ تو تو ہم تینوں بھائیوں سے ہارا ہوا ہے یہ تیری پولیٹیکہ حصیت ہے اور تیرے لیڈر ہی میں جانتا ہوں اور تیرے لیڈر کا دوسرا تمہارا وہ چیئرمین بنا ہوا ہے پھر میں نے کھاتے کھولے نا حصیتیں بتائیں موہ دکھانے کی نہیں رہا کہ جاؤ پہلے بلاول سے پوچھو کہ بلاول تم جو ایکس فورڈ ہے میں تمہیں ایکس فورڈ ہے میں تمہیں ایکس فورڈ ہے ایڈمیشن کس بنیاد پہ لیا تھا یہ پوری قوم کو بتا رہا ہوں کہ بلاول سے یہ سوال میڈیا ضرور کرے کہ وزیر اعلیٰ پستور فورڈ کہہ رہا ہے کہ تم نے ایک ایڈمیشن لیا تھا ایکس فورڈ میں کس بنیاد پہ لیا تھا وہ بتاؤ فارم دکھاؤ اس فارم پہ قوم کو پتہ چلے گا کہ یہ ہے کیا ہے کہ ہی ہے کہ کیا ہے اور پھر ریجیم چیئنج کے بعد ساجن کے تیارے عمران خان کے حکومت گرائی گئی اس کے بعد جو حرکت دلوں نے کیا اور ملکہ حال کیا ہے انشاءاللہ بہت جلد عمران خان ہی آئے گا اور ملک کو دوبارہ ان حالات سے نکال کے ایک وہ پاکستان کہ جو پاکستان ہے اصل میں انشاءاللہ وہ پاکستان ہم بنائے ہیں علی صاحب ہم سلسل سبائی حقوق کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا انداز بڑا جریحانہ ہے دوسری جانب گورنر صاحب کا جو رویہ ہے آپ کی طرف وہ اتہائی لینینڈ ہے گورنر کی حسیت کیا ہے تو کیا باتیں کہ رہے ہیں کام کی بات کرو یار جو کہتے ہیں کہ گنڈاپور صاحب کے ساتھ میری رشتہداری بھی ہے کس کی رشتہداری ہے گورنر صاحب کی اسے کہو تم خود چور ہو تمہارا لیڈر چور ہے رشتہداری بھاڑ میں جائیں میری ایک پارٹی ہے میری پارٹی میری رشتہدار ہے میری ایسے کسی بڑے سے رشتہداری نہیں ہے جو چور ہو فالو کرتا ہے اور خود چور ہو میں اس رشتہداری کو انہی نہیں کرتا ہوں باقی وہ لیمٹ سے بار بار نکلتا ہے وہ بار بار میرا نام اس لیے لیتا ہے کہ میں اس کا نام لوں اور وہ تھوڑا سا ٹک ٹاک پہ آ جائے اور لنگ تیر سان تیرا کام کیا ہے تو بار بار وزیر اعلیٰ وزیر اعلیٰ کر رہے ہیں تیری حیثیت کیا ہے ابھی تجھے کورا اس سے نکال کے بار روڑے پھینک دوں گا یہ تیری حیثیت ہے اس طرح تو بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا اب تو گز کے دکھا کے پی آ اس میں وہاں سے نکال ہے میں عزت کے لیے ایک سسٹم کے لیے برداشت کر رہا ہوں اردانہ بیٹھ کے نو مائی کا ملزم اور تیرے باپ کا کام ہے نو مائی پہ تو مزعی بھی بنا ہوا ہے تو جو ہے گوابی بنا ہوئے تو جائج بنا ہوئے تو کون ہے نو مائی پہ نال لے لالا تو گورن آدمی ہے اپنے گورن آس پہ رہ وہنہیں گاڑیاں بھی بند کر دوں گا پیٹرولی بند کر دوں گا خانہ پینا بھی بند کر دوں گا پھر بیٹھا ہوگا روڈ کے اوپر شرم نہیں آتی ان کو خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہے عدالتوں سے کیا کہیں گے اس بارے میں مستقبل کیا انشاءاللہ سارے جیلی پرچے ہیں ثابت ہو گیا ہے اور ہم حساب لیں گے اس بات کا کہ وہ سائیفر کے جو ہم کہہ رہے تھے کچھ نہیں ہے اس پر خان صاحب اتنا عرصہ آپ نے جیل میں رکھا ہے یہ کوئی مزاق بنا ہوئے کہ آپ جیل میں ڈال لوگے ثابت دنگ کر سکو گے اور اس کے بعد آپ رام سے بیٹھ کے ہم بری ہو جائیں گے ہم چھوڑ دیں گے نظام کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ نظام کو ٹھیک کریں گے اور باقی یہ جو کچھ لوگیاں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو ورننگ دے رہا ہوں میں اس شاس کو سمجھتا نہیں ہوں اس گورنر کو اس کی حیلیت ہے کہ میں اس کا نام لوں اتنے دنوں سے میں پرداش کر رہا ہوں بار بار آتا ہے پھر کبھی ایک بات کبھی دوسری بات اپنی اوقات میں رہو بھئی تیری اوقات یہ ہے کہ دو تو ہم تینوں بھائیوں سے ہارا ہوا ہے یہ تیری پولیٹی کا حصیت ہے اور تیرے لیڈر ہی میں جانتا ہوں اور تیرے لیڈر کا حصیت تمہارا وہ چیئرمین منا ہوا ہے پھر میں نے کھاتے کھولے نا حصیتیں بتائیں موں دکھانے کی نہیں رہو کہ جاؤ پہلے بلاول سے پوچھو کہ بلاول تم جو ایک سفورڈ ہے جس بنیاد پہ لیا تھا وہ بتاؤ فارم دکھاؤ اس فارم پہ قوم کو پتہ چلے گا کہ یہ ہے کیا ہے کہ ہی ہے کہ کیا ہے اور پھر ریجیم جیج کے بعد ساجت کے تیارت عمران خان کے حکومت گرائی گئی اس کے بعد جو حرکت دلوں نے کیا ہے اور ملکہ حال کیا ہے انشاءاللہ بہت جلد عمران خان ہی آئے گا اور ملکہ دوبارہ ان حالات سے نکال کے ایک وہ پاکستان جو پاکستان ہے اصل میں انشاءاللہ وہ پاکستان ہم بنائیں علی صاحب ہم سلسل سبائی حکومت کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا انداز بڑا جرہانہ ہے دوسری جانب گورنر صاحب کا جو رویہ ہے آپ کی طرف وہ انتہائی لینینڈ ہے گورنر کی حیثیت کیا ہے کیا باتیں کہہ رہے ہیں کام کی بات کرو یار وہ کہتے ہیں کہ گنڈاپور صاحب کے ساتھ میری رشتہ داری بھی ہے کس کی رشتہ داری ہے گورنر صاحب کہتے ہیں میری ایک پارٹی ہے میری پارٹی میری رشتہ دار ہے میری ایسے کسی بلے سے رشتہ داری نہیں ہے کہ جو چوروں کے فالو کرتا ہے اور خود چور ہو میں رشتہ داری کو انہیں نہیں کرتا ہوں باقی وہ لیمٹ سے بار بار نکلتا ہے وہ بار بار میرا نام اسی لیتا ہے کہ میں اس کا نام لوں اور وہ تھوڑا سا ٹک ٹاک پہ آ جائے اور لانگ تیر سان تیرا کام کیا ہے تو بار بار وزیر اعلیٰ وزیر اعلیٰ کر رہے تیری حیثیت کیا ہے ابھی تیرے گوراہوس سے نکال کے بار روڈے پھینک دوں گا یہ تیری حیثیت ہے اس طرح تو بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا اب تو گز کے دکھا کے پیاؤس پہ وہاں سے نکال ہے میں عزت کے لیے ایک سسٹم کے لیے برداشت کر رہا ہوں اردانہ بیٹھ کے نا ہو مائی کا ملزم وہ تیرے باپ کا کام ہے نا ہو مائی پہ تو مدائی بھی بنا ہوا ہے تو جو ہے خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہے انشاءاللہ سارے جیلی پرچے ہیں ثابت ہو گیا ہے اور ہم حساب لیں گے اس بات کا کہ وہ سائیفر کے جو ہم کہہ رہے تھے کچھ نہیں ہے اس پر خان صاحب کو ہتنا عرصہ آپ نے جیل میں رکھا ہے یہ کوئی مزاق بنا ہوا ہے کہ آپ جیل میں ڈال لوگے ثابت دنگ کر سکو گے اور اس کے بعد آپ رام سے بیٹھ کے ہم بری ہو جائیں گے ہم چھوڑ دیں گے نظام کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ نظام کو ٹھیک کریں گے اور باقی یہ جو کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو ورننگ دے رہا ہوں میں اس شاہس کو سمجھتا نہیں ہوں اس گورنر کو اس کی حلیت ہے کہ میں اس کا نام لوں اتنے دنوں سے میں پرداش کر رہا ہوں بار بار آتا ہے پھر کبھی ایک بات کبھی دوسری بات اپنی اوقات میں رہو بھئی تیری اوقات یہ ہے کہ تو تو ہم تینوں بھائیوں سے ہا رہا ہوا ہے یہ تیری پولیٹیکہ حصیت ہے اور تیرے لیڈر ہی میں جانتا ہوں اور تیرے لیڈر کا حصیت تمہارا وہ چیئرمین بنا ہوا ہے پھر میں نے کھاتے کھولے نا حصیتیں بتائیں موہ دکھانے کی نہیں رہا کہ جاؤ پہلے بلاوال سے پوچھو کہ بلاوال تم جو ایکس فورڈ ہے تمہیں ایک لیا تھا ایڈمیشن کس بنیاد پہ لیا تھا کہ یہ ہے کیا ہے کہ ہی ہے کہ کیا ہے وہ پھر ریجیم جیج کے بعد ساجد کے تیارے عمران خان کے حکومت گرائی گئی اس کے بعد جو حرکت دلوں نے کیا اور ملکہ حال کیا ہے انشاءاللہ بہت جلد عمران خان ہی آئے گا اور ملکہ دوبارہ ان حالات سے نکال کے ایک وہ پاکستان جو پاکستان ہے اصل میں انشاءاللہ وہ پاکستان ہم بنائیں علی صاحب ہم سلسل سبائی حقوق کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا انداز بڑا جریحانہ ہے دوسری جانب گورنر صاحب کا جو رویہ ہے آپ کی طرف وہ اتہائی لینینڈ ہے گورنر کی حیثیت کیا ہے تو کیا باتیں کہا رہے ہیں کام کی بات کرو یار دیکھ بندہ کی حیثیت ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ گنڈاپور صاحب کے ساتھ میری رشتداری بھی ہے کس کی رشتداری ہے گورنر صاحب کہتے ہیں اسے کہو تم خود چور ہو تمہارا لیڈر چور ہے رشتداری بھاڑ میں جائے میری ایک پارٹی ہے میری پارٹی میری رشتدار ہے میری ایسے کسی بلے سے رشتداری نہیں ہے کہ جو چور ہوں فالو کرتا ہے اور خود چور ہو میں رشتداری کو ہون ہی نہیں کرتا ہوں باقی وہ لیمٹ سے بار بار نکلتا ہے وہ بار بار میرا نام اس لیے لیتا ہے کہ میں اس کا نام لوں اور وہ تھوڑا سا ٹک ٹاک پہ آ جائے اور لنگ تیرسان تیرا کام کیا ہے تو بار بار وزیراعلا وزیراعلا کر رہے تیری حیثیت کیا ہے ابھی تجھے گورنہا سے نکال کے بار روڑے پھینک دوں گا یہ تیری حیثیت ہے اس طرح تو بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا اب تو گز کے دکھا کے پی آس پہ وہاں سے نکال رہا ہے میں عزت کے لیے ایک سسٹم کے لیے برداشت کر رہا ہوں اردانہ بیٹھ کے نہ ہو مائی کا ملزم اور تیرے باپ کا کام ہے نہ ہو مائی پہ تو مزعی بھی بنا ہوا ہے تو جو ہے گوابی بنا ہوئے تو جائج بنا ہوئے تو کون ہے نہ ہو مائی پہ نہ لے لالا تو گورنرات بھی اپنے گورنہا ہوس پہ رہ وہ نایے گاڑیاں بھی بند کر دوں گا پیٹرولی بند کر دوں گا تیرا کھانا پینا بھی بند کر دوں گا پھر بیٹھا ہوگا روڈ کے اوپر شرم نہیں آتی ان کو خان صاحب کو انشاءاللہ سارے جیلی پرچے ہیں ثابت ہو گیا ہے اور ہم حساب لیں گے اس بات کا کہ وہ سائفر کے جو ہم کہہ رہے تھے کچھ نہیں ہے اس پہ خان صاحب خوشتہار صاحب نے جیل میں رکھا ہے یہ کوئی مزاق بنا ہوئے کہ آپ جیل میں ڈال لوگے ثابت دیں کر سکو گے اور اس کے بعد آپ رام سے بیٹھ کے ہم بری ہو جائیں گے ہم چھوڑ دیں گے نظام کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ نظام کو ٹھیک کریں گے اور باقی یہ جو کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو ورننگ دے رہا ہوں میں اس شاہس کو سمجھتا نہیں ہوں اس گورنر کو اس کی حلیت ہے کہ میں اس کا نام لوں اتنے دنوں سے میں پرداشت کر رہا ہوں بار بار آتا ہے پھر کبھی ایک بات کبھی دوسری بات اپنی اوقات میں رہو بھئی تیری اوقات یہ ہے کہ تو تو ہم تینوں بھائیوں سے ہارا ہوا ہے یہ تیری پولیٹی کا حیثیت ہے اور تیرے لیڈر ہی میں جانتا ہوں اور تیرے لیڈر کا اجازہ تمہارا وہ چیئرمین بنا ہوا ہے پھر میں نے کھاتے کھولے نا حیثیتیں بتائیں موہ دکھانے کی نہیں رہا کہ جاؤ پہلے بلاول سے پوچھو کہ بلاول تم جو ایکس فورڈ ہے تمہیں ایکس فورڈ میں ایڈمیشن کس بنیاد پہ لیا تھا یہ پوری قوم کو بتا رہا ہوں کہ بلاول سے یہ سوال میڈیا ضرور کرے کہ وزیراعالہ پستور فورڈ کہہ رہا ہے کہ تم نے ایک ایڈمیشن لیا تھا ایکس فورڈ میں کس بنیاد پہ لیا تھا وہ بتاؤ فارم دکھاؤ اس فارم میں قوم کو پتہ چلے گا کہ یہ ہے کیا ہے کہ ہی ہے کہ کیا ہے